اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب میدھے سب ٹھیک ٹاک ہوں گی جی ہاں آج ہم بنائیں گے یہ والی ڈریس ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے جو چلو شروع کرتے ہیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک دو قسم کی لیسز ہم یوز کریں گے تو یہ جو کپڑا ہے میں نے گٹ پیسز سے لیا تھا یہ والا بھی اور یہ والا بھی وہ نیٹ والا دوپٹہ ہے اس کا بھی ہم ڈیزائن بنائیں گے اور دوپٹے کے لیے بھی یوز کریں گے تو کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ڈو یارس پی بھی کے لیے یہ ڈریس ہم ریڈی کر رہے ہیں ساری ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دکھاتی جاؤں گی تو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے میری آج کی ویڈیو تو ویڈیو کو لائک شیئل اور سبسکرائب لازمی کچھئے گا دیکھئے پہلے ہم اس کو نشان لگا لیں گے کہ ہمیں کتنی اس کی چڑائی اور کتنی لیندھ چاہیے ہم بعد میں اس کی کٹنگ کریں گے دیکھیں اس کی ہم پنشنگ کے ساتھ کٹنگ کر دیں گے پرنٹ والا پارٹ ہے ہم اس کا شولڈر کی کٹنگ اچھی طرح سے کر دیں گے اور یہ سلیپ کی کٹنگ ہو رہی ہے ابھی ہم چھوٹی سلیپ رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیزائن کریں گے جو ہمارا پرنٹڈ کپڑا ہے اس کے ساتھ دیکھیں اب جو بک کی پیس بچ گیا ہے اس کے ساتھ ہم اس کی تھوڑی سی کریں گے ہم جو فائنل لیندھ ہے نا وہ ہم اس کی پرنٹڈ کپڑے کے ساتھ اس کا شرارہ بنائیں گے اس کے ساتھ ہم اس کی ڈیزائننگ کریں گے اس کی لیندھ کو بڑھانے کے لیے ہمیں یہ کپڑا چاہیے ہوگا پرنٹڈ کپڑا بہت ہی خوبصورت بہت خوبصورت بٹا تھا اور یہ کٹ پیسی سے میں نے لیا ہے صرف اور صرف پچاس روپے میں آج کل کی دور میں کیا ملتا ہے پچاس روپے میں وہ بھی یلو کلر کا بھی میں نے پچاس روپے ملیا تھا اور یہ بھی صرف ایک سو روپے کی ہم نے ڈریس بنائی ہے بہت ہی خوبصورت کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ ڈریس جو ہے صرف صور پہ کی ڈیزائن کی گئی ہے تو دیکھیں ہم اس کی بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائننگ کریں گے یہ دیکھیں ہم سلیر پہ بھی اسی طرح سے اسی کپڑے کے ساتھ ڈیزائننگ کریں گے یہ دیکھیں ہم اس کا نیک کٹ کر دیں گے ہمیں گول نیک کٹ کرنا ہے اس کا بہت ہی سمپل بہت خوبصورت فروگ ڈیزائنن کریں گے ہم آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت خوبصورت ڈیزائن پناہ کے ریڈی کر کے دکھاؤں گی آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایرن کے ساتھ پیسٹ کر دیں گے جو ہمارا پیس بچا ہوا ہے کپڑے کا اس پہ ہم ڈیزائننگ کریں گے اس کو ہم نے اس کپڑے کا ہم نے نیک کو تھوڑی سی پٹی لگانی ہے جیسے تھوڑی سی ڈیزائننگ آ جائے ڈیزائننگ کے لیے ہم نے یوز کیا ہے یہ دیکھیں ہم پہلے اس پٹی کو لگائیں گے اس کے بعد لیس اٹیج کریں گے جو ہم نے پہلے آپ کو دکھائی تھی دو قسم کی ہماری لیسیں ایک یہ ہے زگزگ والی نکے والی لیس ہے یہ بہت ہی خوبصورت چمک والی لیس تھی پہلے اس کو اس کے بہت زیادہ قریب قریب لگائیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم جو ہماری پنکلڈ لیس ہے پنکلڈ کی ملٹی شیڈ میں ہے وہ لگائیں گے اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اس کو بھی اسی طرح سے ہم سیم اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے بہت ہی پیارا سا نیک بن کے ہمارا ریڈی ہوگا اب دوسری سلائے بھی ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے یہ دیکھیں اب اس پہ ہم نیک اٹیج کریں گے جو ہمارا گول نیک ہم نے اس طریقے کے رکھا ہوا ہے وہ اٹیج کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے گلائک والا نیک جو ہے ہم لگا دیں گے اور یہ بیچ والا کپڑا کٹ کر دیں گے ایک ٹاپ کی سلائی کپڑا چھوڑتے ہوئے اب اس پہ چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگا دیں گے تاکہ یہ آسانی سے مڑ جائے یہ دیکھیں اب جو ہے ہم ڈیسائننگ کے لیے اس پہ لگائیں گے یہ والے لیس ہم شولڈر سے سٹارٹ کریں گے اس کو اسی طرح سے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کمر کے سٹائل میں لگائیں گے جیسے ہم گلائی میں بہت ہی اچھا بہت خوبصورت دیزائننگ بنے گا ہمارا یہ والا تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم وہی لیس اٹیج کریں گے جو ہم نے پہلے نیک پہ اٹیج کی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اس کو اٹیج کر دیں گے اس پہ سلائی لگا دیں گے اس کے بیچ میں ایک سلائی لگا دیں گے اب اس کو گلائی کی شیب میں یہ دیکھیں ہم اپنے دامن کے انڈ پہ اس کو جا کے انڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم وہ دوسرے سٹک بھی اسی طرح سے لگا دیں گے دوسرے سائٹ میں بھی ہم نے لگا دی اب جو ہے نا فو والی ہماری پنک لیس ملٹی کلر والی فو لگائیں گے وہ بھی اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں پہلے ایک سلائی لگا دیں گے یہ لیس جو ہے تھوڑی چوڑی ہے تو اس لیے ہم اس کو دو سلائیاں لگا کے پکا کریں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم اس کو اسی کے ساتھ جا کے انڈ کریں گے یہ دیکھیں اب اس کو کٹ کر دیں گے اب دوسری سائٹ پہ بھی ہم اسی طرح سے لیس لگا دیں گے اسی شیپ میں لگائیں گے یہ دیکھیں ہم دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے لگا دیں گے لیس یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن لگ رہا ہے بہت ہی بیوٹیفول اب جہے ہم سلائی سلیفز کی سلائی کریں گے پہلے ہم نے جو پرینٹڈ کپڑا تھا اس کی سلائی کر دیں گے اس کو فولڈ کر دیں گے بازو کو یہ دیکھیں اب ہم اس کو فولڈ کر دیں گے اس کے بعد سلیز پہ رکھ کے ہم اس کی جو ہے فریل بنائیں گے جیسے شرارہ سٹائل ہوتا ہے اس طرح سے دوسرے بھی ہم نے اسے دیکھ کر دیں اب ہم اس کو فریل کے سٹائل میں موڑتے جائیں گے یہ دیکھیں پوری بازو پہ ہم اسی طرح سے اس کی ڈیزائن کریں گے بہت ہی خوبصورت بہت نیشنگ کے ساتھ ہماری ڈیزائن بن کے ریڈیو کی یہ دیکھیں بہت ہی پیاری بہت خوبصورت لگ رہی ہے ہماری سلیپ کی ڈیزائن اب ہم اس کے اوپر لیسز لگا دیں گے دونوں سلیپ پہ ہم اسی طرح سے لیسز لگائیں گے پہلے ہم یہ والی لیسز لگائیں گے دونوں سلیپ پہ ہم نے اس لیسز کو کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد یہ ملٹی کلر کی لیسز لگائیں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہم یہی لگائیں گے بہت خوبصورت بہت ہی پیاری ہماری سلیپ پن کے ریڈی ہوگی اب باری ہے بیک نیک کی اب ہم نے اس کو کٹ کر دیا ہے تھوڑا سا شیپ میں لے کے اب جو ہمارا کپڑے کا پکڑا بچا ہوا تھا بچے ہوئے پیس اس کے ساتھ ہم اس کو بڑا پیس ہم اس کے نیچے رکھیں گے اور اس کی ایک ٹاپ کی سلائی کر دیں گے یہ دیکھیں قریب قریب ایک ہی ٹاپ کی سلائی لگائیں گے ہم اب ہم اس کو کٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس پہ چھوٹے چھوٹے سے کٹس بھی لگائیں گے کٹس لگا کے پھر ہم اس کو موڑ دیں گے یہ دیکھیں کینچی کی نوک سے موڑیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت کے ساتھ موڑ جائے گا نوک نکل لائیں گے اب یہ ایک بڑا کپڑا ہم نے اس لیے رکھا تھا کیونکہ یہ جو ہے بہت خوبصورت دیزائن بنتی ہے اس کی ہم اس پہ ترپائی کر دیں گے انڈ میں یہ دیکھیں بہت خوبصورت ریڈی میٹ اس ٹائل میں یہ بیک نیک ہمارا بن کے ریڈی ہوگا اب جو ہے ہم پرنٹ اینڈ بیک نیک ہم شولڈر پہ اس طرح سے رکھ کے جس کو جو ہے ہم اس کے اوپر رکھ کے موڑ دیں گے جو ہمارا بیک نیک کی پٹی ہے وہ ہم اوپر کو رکھیں گے جو ہماری شولڈر ہوں گے وہ بیچ میں ہوں گے اب ہم اس کو پلٹیں گے تو یہ دیکھیں کتنی فنیشنگ کے ساتھ ہماری پٹی بن کے ریڈی ہوئی ہے اسی طرح سے ہم دوسرا بھی بنا دیں گے یہ دیکھیں بہت پیارا بہت صفائی کے ساتھ یہ نیک بن کے ریڈی ہوتا ہے آپ کو بہت مصنائے گا آپ بھی اسی طرح سے بنایا کریں یہ دیکھیں اب ہم سلیپ پٹیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد سائٹ کی ایک سلائی لگا دیں گے پہلے ایک سلائی لگانے کے بعد اس کے بعد ہم جو ہے یہ دیکھیں ہماری ایک سلائی لگنے والی ہے اس کے بعد ہم دامن کو موڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی دوسری سلائی لگیں گے دوسری سائٹ والی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت بہت ہی پیارا دیزائن بنے گا اب ہم اس کے کونوں کو موڑ دیں گے تاکہ ہماری جو سلیپس ہیں وہاں سے یہ کپڑا نظر نہ آئے بہت خوبصورتی کے ساتھ سفائی کے ساتھ ہماری یہ سلیپس لگیں گے جب اوپن ہوں گی پہننے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا ڈریس اب ہم بنائیں گے اس کی شروار شرارہ سٹائل میں ہم اس کو بنایا ہے یہ ہم پاس پاس میں اس لئے دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو کو بہت لمبا ہو جانا ہے اور اس طرح سے تو آپ بھی کر سکتی ہیں یہ اس لئے میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں سیم اسی طرح سے ہم دوسرے پانچے کو بھی اسی طرح سے فرل کی اسٹائل میں بنائیں گے شرارہ اسٹائل ہے یہ اور اس کے اوپر ہم اسی طرح سے دو لیسز آٹی ایج کر دیں گے جیسے ہم نے یہ کٹنگ ہم نے پہلے نہیں کی تھی اب میں نے اس کٹنگ کو بھی کر دیا ہے اب ہم اس کو بند کر دیں گے اس کے بعد اب ہم لاسٹک ڈالیں گے اس پہ پہلے ہم لاسٹک کو پکا کر کے آپس میں جوڑ دیں گے اس کے بعد پہلے ایک ٹاپ کی سلائی سلوار پہ لگا دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی سلائی لگا دیں گے ٹھیک ہے اب ہم کر دیں گے بند اس کو بہت خوبصورت بہت بیوٹیفول ہمارا جو فراغ ہے ڈریس ہے بہت پیارہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم دکھائیں گے آپ کو اس کا پائنل لپ پہلے ہم یہ دوپٹے کی سائٹس کو بند کر دیں اس کا بھی بہت پیارہ دوپٹہ بنے گا ہمارا یہ دیکھیں اب مجھے نام سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ کونسے بٹن لگا ہوں ایک ملٹی کلر کے تھے ایک یالو کلر کے تھے ایک پینک کلر کے تھے تو مجھے ملٹی کلر والے پسند آئے تو میں نے وہی لگا دیئے لیس کے ساتھ بھی اچھے لگ رہے تھے دوپٹے کے ساتھ بھی بہت میچ کر رہے تھے تو میں نے یہی لگا دیئے تین بٹن یہ دیکھیں ہم نے اٹیج کر دیئے اب ہم دکھا رہے ہیں آپ کو فائنل لپ یہ ہے ہماری ڈریس کی فائنل لپ بہت ہی خوبصورت یالو کلر کا مینگو کلر کا ڈریس بہت پیارہ ساہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ کو اگر پسند آئی ہو میری آج کی ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا کومنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی یہ بی بی گر کی ریس آپ کو کیسی لگی تو ہم ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال اور دعا میں بھی اپنی بہن کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ با بائے ٹیک کیا